انڈیا میں آگے پیچھے لوگ تیز تیزی کے ساتھ ہیں انڈیا میں تو خر خود بن رہی ہے ان کی ایسا ذنکہ لوگوں کو لگ رہی ہے لیکن پاکستان میں آپ کو تو وضاحت تو کریں آکے اس اس وہ جو ڈبلیو ایچو کا ایک ہونے جا رہا ہے پورا آہ کانفرنس دنیا کی آپ اپنی پاپولیشن بتائیں تو صحیح نہ اتنے لوگوں کو لگی ہے یہ جی ہمارے پر ڈیٹا ہے میں اس کو کیا لے کے کروں گا اتنے کے تاغذ کو کہ مجھے ویکسیلیشن لگے گی پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کا کیا یہ ہے کیا معاملہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل ہے کتنا کرزہ ہے یہ جو ہمارے وائس رائے ہیں جن کو وائس رائے کہا جا رہا ہے یہ آئی ایم ایف کے بحاف پہ جن کو اختیارات دینی کی بات ہو رہی ہے اسٹریٹ بینک کے گوونر محترم یہ کیا قصہ ہے اس پہ کوئی بولے اس پہ کوئی بات کرے تو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اس میں آکی گالیاں کہ مولانا نے یہ کر دیا تو مریم نواز نے کہا دے وہ ہو گیا کافی راج کماری جی افلانا وہ جو ہے نا وہ دھکوصلے سائٹ پہ کر کے ذرا یہ چند باتوں کے جواب دیں کہ پہلی بات تو یہ ہے حکومتی اگابرین وزیراعظم صاحب کورنٹائی میں بیٹھیں اللہ تعالی نے صحت دے اور وہ یقین مولانا روم کو اور مختلف صوفیاء کو پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ادھر بھی دھیان دیں کہ یہ آئی ایم ایف کا کیا معاملہ ہے بات نمبر ایک بات نمبر دو یہ بتائیں کہ یہ کوویڈ ویکسین کا کیا کھیلے اس کو درہ وضاحت فرمائیں مطلب پانچ ساتھ وزرائیں اور ہر شخص اپنی ایک لائن لکھے چل رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے میرے ذاتی دوست اور ذاتی آہ یعنی انتہائی قابل طرح میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب وہ درہ سامنے آئے اور وہ چونکہ اس کی پوری کوویڈ کی ویکسین کی ڈرائیو کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں ہے پہلے تو یہ بتائیں پہلے تو یہ بتائیں کہ جی وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں آہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کورنٹین میں کیوں چلے گئے مطلب دیکھیں فیصل فیصل سلطان صاحب نے کہا میں بھی کورنٹین میں جا رہا ہوں بھئی آپ اگر آپ کو ٹیسٹ کروائے ہیں اگر آپ نیگٹیو ہیں تو آپ کورنٹین میں کیسے چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے وہ ڈاکٹر جو کوویڈ پوزیٹیو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے کورنٹین میں چلے جائے یہ یہ کیسے ہوا ہے یہ مطلب میری کم سے کم یہاں پر جو ہے نا وہ میرا ذہن ہی کام کر رہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کورنٹین ہے وہ کہہ رہے ہیں میں بھی احتیاطاً کورنٹین میں جا رہا ہوں احتیاطاً کورنٹین میں کیسے جاتا ہے آدمی لیکن نرسے ہیں ڈاکٹر سارے کام زندے چھوڑ کے اپنے کورنٹین میں ہم بھی کوویڈ کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی سب کو تو وہ تھوڑا سا وضعات فرمائیں کہ یہ احتیاطاً کورنٹین میں کیوں جاتا ہے آدمی ٹھیک ہے وہ پیسے سلطان صاحب کی بات اوپر سے گزر گئی دوسری جو ویکسین آ رہی ہے اس کا کیا کھیل ہے یہ ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل نے اس پہ سوال اٹھا دی ہیں اچھا اب جناب وہ ایک دھائی سو ملین ڈالر تھے کہیں تھے ویسے زیادہ چھیک ہے دھائی سو ملین ڈالر تو ہم نے خرید نہیں تھی نا وہ ورلڈ میں آئے میں وہ ان کا پیسہ کتنا تھا وہ کتھر گیا ہمم چائنا نے ہمیں ویکسین دیئے تو کیا چائنا نے بیچی ہے ہمیں یا فری دیئے ہمم اور اگر فری دیئے تو وہ پیسہ جو ہم نے پھر وہ فنڈ کہاں گیا جو کوویٹ کا ایک فنڈ بھی تو بنا تھا نا ملک میں کہ کوویٹ لوگوں نے پیسے ڈال لیتے تو اس فنڈ میں کتنا پیسے گھٹے ہوئے تھے وزیراعظم صاحب نے اپیل کی تھی اس کے لیے اور وزیراعظم صاحب کی آہ وہ ظاہر ہے وہ وزیراعظم صاحب کا اپنا اس پر چیک ہوگا لیکن وہ مسئلہ یہ کہ یہ ویکسین جو ہے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپوٹنک جو ہے یہ سپوٹنک تو پرائیوٹ کمپنیز لے رہی ہیں اچھا جی اچھا ان کو پرمیشن بھی تب ملے جو آدھے دنیا مدب آدھے برطانی آدھے برطانیوں کو لگ چکا ہے تیسری ویو آ چکی ہے مدب دنیا پاسپورٹ ہم بات زیادہ رہی ہے چائنہ میں پاسپورٹ بن چکے ہیں ویکسین کے ٹھیک ہے نا آگے ہم جڑے تو اب ہم یہاں سے ویکسین ہم اب شروع کریں گے ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ویکسین پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز لگائیں گے تو پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز کیا پاسپورٹ ایشو کریں گے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اسپوٹنے کسی کو لگ رہی ہے ایک ایک ایکسٹرز انکر بھی نہیں بھی آنا تھا بیچ میں وہ آئی ہے نہیں آئی اس کا ہم نے آرڈر پلیس کیا ہوا تھا وہ کیا بنا نہیں مطلب وہ کہاں اس کا آرڈر دیا تھا وہ آئی ہے نہیں آئی ہے اس میں آنا ہے نہیں آنا ہے چائنہ کے ویکسین لگ رہی ہے ہمیں سائنو فارم تو ہمارے ہاؤس کے دیکھیں ایک میں اس کو سمجھنے سے کاسر ہوں ہر ویکسین کا ہر معاشرے میں الگ ریزلٹ آ رہا ہے مطلب کہیں سکسٹی فائی پرسنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہیں آپ کو بتائیں یو اے ای کے اندر تیسری ڈولز لگانی پڑ گئی ہے کیونکہ اتنا کہیں پر ویکسین کچھ کام کر رہی ہے کہیں پر اس کا ریزلٹ کچھ آ رہی ہے کیا پاکستان میں فارم لگایا ہے تو ہمارے پاس کتنی ایفیشیسی ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پرفیسرز ان کو انوالف کر رہے ہیں جاویدہ کرم صاحب ہیں وہ تو تاہر شمسی ہیں سیمی جمالی ہیں یہ آپ کے ہمارے انڈس ہاؤسپٹل والے ہیں باقی تو باقی چیز شخصیات کو انوالف کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ یہ کیا ہو رہا ہے اینڈ ویکسن کے ٹائم کے وہ سب بھا گئے ہیں اصل تو یہ رول ان کا اشیو تھا کہ جو ویکسن آپ نے کرنا ہے اپنی پاپولیشن کو تو ویکسن کب تک کریں گے آپ دیکھیں وہاں پر دنیا کھلنا شروع ہو گئی ہے اور جہاں پر بند ہوئی ہے یورپ کے اندر تو وہاں پر وہ تیزی کے ساتھ اسرائیل میں آج الیکشنز ہوئے تو الیکشن کا نعرہ ہی ان کا یہ ہے نتنیاؤ کا کہ ویکسنیشن نیشن یہ اس طرح کر اور کھل رہے ہیں ملک تو بات یہ کہ دو تین مہینے بعد آپ کھلیں گے آپ کیاں کون سا ڈیٹ آئے جس کی مرضی وہ سائنے فارم لگا لے جس کی مرضی وہ سپوٹنک لگا لے پرائیوٹ سلطال میں کوئی آٹھ ہزار کی لگا لے بھائی ان کو کوئی کارڈ ایشو ہوگا ان کا پاسپورٹ کیسے بنے یہ ویکسن پاسپورٹ ایشو ہو رہے ہیں چائنہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ چائنہ میں آنی سکتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ آپ کی ڈیو ایچو کی کانفرنس ہونے والی ہے اس ڈیو ایچو کی کانفرنس میں یہ طے ہوگا کہ جی یہ کیا سارے ملک ایک دوسرے کو سٹ کر لیں گے سپوٹنک لی ہوئی ہے تو کسی نے کچھ لیا ہوا ہے دیکھیں ہنگری نے سپوٹنک آرڈر دے دی ہے یورپ کے اندر ایک ڈیوائیڈ آ گئی ہے ایسٹرزنکا انہوں نے رکی تھی ایسٹرزنکا دوبارہ کھول دی ہے لیکن ایسٹرزنکا نہیں ایسٹرزنکا کو سودا کر کے امریکہ ابھی تک جانسن ان جانسن اور فائزر اور مرڈرنہ کو الاؤ کیا ہوگا ہے ایسٹرزنکا الاؤ ہی نہیں ہے یعنی ایمرجنسی میں بھی الاؤ نہیں ہے ایسٹرزنکا امریکہ میں اور جانسن ان جانسن کی خوبی ہے کہ وہ ایک ہی شوٹ ہے تو اس لیے جانسن ان جانسن زیادہ چل پڑی ہے وہاں پہ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اگر آثورٹی ہے تو وہ آثورٹی اس وقت کہاں غیب ہو گئی ہے ویکشن کے وقت جیسے نیکٹا بانا ہوا نا ہمارے ہاں لاو انفورسمنٹ انجنسی کا پتہ نہیں سارے احساس دارے ہیں اس وقت کیا نیکٹا کا ایک ہی کام میں دھمکیں دیتے رہتے ہیں ادھر بم پھٹ جائے گا ادھر دہشتگردی کا خطرہ ہے نہیں نہیں اوہ بھج دہشتگردی خطرہ ہے میں کیا کروں جو ہماری فاظت کرو آکے مطلب نیکٹا بھی دہشتگردی کا خطرہ ہے اسی طرح یہ جو بن گئے ہیں یہ آپ کے سی این او سی کیا اسمارٹ لکڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا پھر مظاہرے ہوگا اچھا جی مظاہرے ہوگا بعد اجازت دے دیا ایک گھنٹا اور بھائی ویکسینیشن کا رول آؤٹ بتائیں آپ آ کے یہ آپ کا ٹائم میں اس وقت بتانے کا اور اس کی میں وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ ملک کھلیں گے دیکھیں سائپرز نے کھول دی ہے اپنے ملک پہلی تاریخ سے وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب یو ای ان ملکوں کو ان ملکوں کو الاؤ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنا اتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دی ہے اگر میں پرائیویٹ ہاؤسپیٹل جاتا ہوں اور میں وہاں سے سپوٹنگ لگوا لیتا ہوں تو مجھے پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کیا کوئی اپلیکیشن دے گا مجھے کارڈ دے گا اس کو میں یا ویکسین پاسپورٹ دے گا یا پاسپورٹ دے گا کوئی پاکستان میں کیا کوئی سسٹم ایسا بنا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریجٹ اور پھر ہمارے ہاں دیکھیں جو بھی ویکسین ہو ایسرا زنکا ہو یا فائزر ہو یا موڈرنا ہو اس کا ریزلٹ مختلف یہ جو کلوٹنگ ہوئی ہے ایسرا زنکا کی تو یہ برطانیہ میں نہیں ہوئی یہ یورپ میں ہو گئی ہے برطانیہ کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل اور جو یورپ میں بھی ہوئی ہے وہ اتنی نہیں ہوئی جتنا ایک ہنگامہ وہاں پہ پھیلا ہے لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ری سٹارٹ کیا ہے دوبارہ ایسرا زنکا کو تو تئیس ویسا لوگ جرمنی کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں منظور ہے دوبارہ لگوانا اور ون تھرڈ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فرانس کے کہ جی نہیں ہمیں اتبار ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ویکسین جو لگا رہے ہیں آپ لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد پالیسی کیا ہے اگر آپ نے ساٹھ سال سے عمر کے یا پیسٹھ سال سے عمر کے تو ینگ سرز کیسے ٹریول کریں گے وہاں تو شروع کر دی اب وہ اپنی ایک ایج گروپ کو لگانے کے بعد وہ ینگ جو لوگ ہیں ان کو بھی دینا شروع کر دی جو تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاری جو تعلیم حاصل بات یہ ہے کہ وہ اگلی سٹیچ بھی جاری ہے دنیا آپ ابھی دکھ لگے آپ کو ٹائم ہے آپ کے پاس دو ہزار بائیس تک آپ نے لگانی ہے دو ہزار تئیس تک لگانی ہے کب آپ کی دنیا آپ کا مزدور ہے مثال کے طور پر اس نے کام کرنے جانے گل آپ کا ایک عام شخص ہے کاروباری شخص ہے اس نے چائنا جانے اب وہ اگر سپوٹنک لگا لیتا ہے تو سپوٹنک کو یہ چائنیز ویکسین کو امریکہ تو نہیں مان رہا نہیں مان رہا امریکہ میں چائنیز ویکسین نہیں ہو تو پامدی لگی تو بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مربوط پولے اوہ نہیں ہم نے اجازت دے دی ہے سب مانگا کے اپنے اپنے حساب سے لگائیں وہی ویکسین ایشو نہیں ہے اصل ایشو یہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا کوئی ہے کہ کتنے پرسنٹ ایفیشیسی تھی اسائنو فارم کی کیا تھی ایک ملک میں کیا تھا ڈیٹا کتنے لوگ سپوٹنک لگا رہے ہیں سپوٹنک سے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں اس کی کوئی ریسرچ کوئی ڈیٹا بن رہا ہے پہلے بھی کھا گئے یہ پہلے جو گھپلا ہوا ہے پچھلے سال آپ تو سکینل سامنے آئیں گے رہو صاحب یہ یعنی کئی لیبز اچھا کئی لیبز کو ٹھیکا دے دیا آپ نے اسی لیب سے ہوگا اسی لیب سے ہوگا اسی لیب سے ہوگا اس لیب سے ہوگا اس لیب سے نہیں ہوگا کوویٹ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہوگا نیگٹیو ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سامنے آکے اس کی وضاحت خود فرمائیں وزیر صحت بھی غالباً وہ خود ہی ہیں یہ وزارت انہی کے پاس ساتھ ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں وہ اور کلیریڈی کے ساتھ لیں کہ یہ رول آؤٹ ہوا ہے تو اس رول آؤٹ بڑا اچھا اس کی سپیڈ کیا ہے کب تک کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور دنیا دیکھیں انڈیا میں آگے پیچھے لوگ تیزی کے ساتھ انڈیا میں تو خر خود بن رہی ہے ان کی ایسا ذنکہ لوگوں کو لگ رہی ہے پاکستان میں آپ کو وضاحت تو کریں آکے کہ بھئی اس میں مزدور ہوں گے آپ کے لوگ جنہوں نے ٹریول کرنا ہوگا اب وہ پینسٹ ساٹھ سال والے نے ینگ پاپولیشن کو لگنا شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں تو یہ ان کو کب لگیں گے اور کیا یہ خود لگائیں گے تو پھر یہ کارڈ لگر جائیں گے ایرپورٹوں پر یہ ان کے پاس کوئی اپلیکیشن ہوگی یا کیسے ہوگا کہ مجھے سپورٹنگ لگی ہے مجھے یہ لگی ہے مجھے یہ لگی ہے اور ٹرائیویٹ ہاؤسپنٹوں سے لگ رہی ہے اس طرح نہیں اور اپنی دنیا میں تو براہ کرام سٹڈی کر کے اور اس کے بعد پیسے سے بنا لیے کافی لوگوں نے اس کے اوپر یہاں پہ ذرا سنجد کی سنجد بعد بھی پرائی میسٹر کہہ رہے ہیں میں نے برطرف کر دیا پانچ لوگوں کو اس لئے انہوں نے پیسے کھائے تھے براہ کرام اب نہ کریں فورن پالیسی کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے اور ویکسینیشن کے تین حوالوں سے کون کو اتماد میں لے لیا ہے چوڑ ڈاکو گاہ ہم بھگت لیں گے ان کو یہ ان تین چار چیزوں پر اتمی کے لانگ ٹرم چیزیں ہیں دیکھیں ہم ویکسینیشن میں پیچھے رہنا برداشت ہی نہیں کر سکتے پاکستانی اور پھر یہ کہ جو ویکسینیشن ہمیں لگ رہی ہے کیا وہ ویکسینیشن آپ ہی رہی ہے کسی اپلیکیشن میں ہم دکھائیں تو صحیح نا ائرپورٹ پر جا کے بھائی میں نے سائنہ فارم لگوا لی ہے یہ لیجی آپ تو وہ کہے اچھو جی آپ ایسا ہے کہ ہمارے ہمارے ہم سائنہ فارم بھائی وہ جو ویو ایچو کا ایک ہونے جا رہا ہے پورا کونفرنس دنیا کی آپ اپنی پاپولیشن بتائیں تو صحیح نا اتنے لوگوں کو لگی ہے یہ جی ہمارے پر ڈیٹا ہے میں اس کو کیا لے کے کروں گا اچھو کہ مجھے ویکسیلیشن لگی ہے دوسرا مل قبول ہی نہیں کر رہا دکھر بریک لے لیتے اور پھر وہ مجھے بتایا جائے کہ اگر میں سپوٹنک لگوا رہا ہوں ایک تو یہ کہ سب لگوائیں ویکسین لگوائیں ویکسین ہی لگوانی ہے اپنی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے لیکن سوال یہ کہ وہ ویکسین لگوانے کے بعد مجھے ویکسین لگی اگر میں باہر جانا ہے تو مجھے کیا پاکستان کی حکومت کو چیز دے رہی ہے اس کی کیا مجھے کوئی لیٹر مل رہا ہے کیا مجھے کوئی اپلکیشن مل رہی ہے یا مجھے چھوٹا سا پرچہ لے کے جالی کسی ڈیسپینسری سے پانچ سو روپے دے کے لے لوں کہ مجھے ویکسین ملے تو اس کو براہ کرم ایک سائنٹیفک انداز میں دنیا کو دیکھ کے کریں جہازوں میں چڑھنا ان سنگاپور ائر لائنیں بنا کر دیئے باقی ائر لائنز نہیں کہ جی آپ کے پاس یہ اپلکیشن ہوگی اس کے اوپر ایک ویکسینیشن کا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا براہ کرم سیریس لینے کی ضرورت ہے پانسو لوگ بجائے اس کے کہ کود جائیں اور ہر شخص اپنے بیان دیتا رہے ہیں وزیر اس کے اوپر ایک پالیسی کے ساتھ سامنے آ جائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ایسٹرز ان کا مدر بھی الٹی میٹلی سب اپنی پورا ملک اپنی اپنی ویکسین ایک اس پہل وہ لگوا رہا ہے ایک وہ لگوا رہا ہے جو مرضی آپ کی لگوا لیں